ہم نے خبر چلائی تھی کہ کل بھی اندور میں دھر پکڑ ہوئی کمپنیوں پر پابندی لگی آج بھی سے بھی ایکشن میں دکھا اور اندور پولیس جس تیزی کے ساتھ اس طرح کی کمپنیوں پر لگام لگا رہی ہے ان کی نکیل کت رہی ایسے میں ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس موقع ہے کہ صدر جائیں جو ابھی بھی فروڈ کال کرتے ہیں آپ کو صحیح بتاؤں آج میرے پاس بھی ایک کال آیا ہے کہ انویسٹ کر لیجئے نہیں دیکھیں کیا ہے کہ یہ ایکشن ابھی اندور میں ہو رہا ہے بہت سے ایسے دیش میں الگ لگ جگہوں پر ان کے ایک اڈے ہیں ایک جگہ پر ایکشن تیج ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گجارت پر کسی شہر سے کرنے لگیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جارکنٹ کے کسی شہر سے بیٹھ کر کرنے لگیں تو اس میں سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ اگر لوگ جاگروک ہو جائیں یہ بھول جائیں کہ موٹا منافع کتنی آسانی سے نہیں مل جاتا ہے گھر بیٹھے اور مفت میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے اور کوئی بھی اگر یہ کہے کہ شہر مارکن میں گارنٹی ڈیٹن دیرا سکتا ہے تو یہ چھلاوا ہے ایسی چیزوں سے جب تک لوگ خود جاگروک نہیں ہوں گے تب تک بھلا نہیں ہوگا بلجے جی کل جو ہم لوگوں نے کبر دکھائی تھی اس کے فیس بک پیچ پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنی ویتھا اس میں لکھی ہے اس پر انہوں نے بتایا ہے کہ میرے ساتھ بھی فراد ہوا ہے اور لاکھوں روپے کا فراد انہوں نے باقاعدہ اس میں منشن کیا ہوا ہے ایسے میں اگر کوئی نیا نویشک ہے اس کو بچنے کی کیا طریقے ہیں کیسے بچے وہ کہاں شکایت کریں شکایت کرنے کے لئے تو سیبی کا اس کورس نام کا ایک کمپیانٹ سسٹم ہے وہاں پر جا کر شکایت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیبی کے ہیلپ لائن نمبرز ہیں وہاں پر جا کر شکایت کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے اگر ایسا کوئی لگ رہا ہے کہ سیدھے تو اب پر کوئی فراود ہوا ہے تو راج سرکار کی جو پولیس یا ایکانومی کافرنسز ونگ ہے وہاں جا کر بھی شکایت کر سکتے ہیں لیکن پرائیمرلی اگر وہ ریجسٹرڈ ہے سیبی سے تو سب سے پہلے سیبی کے پاس شکایت کرنی چاہیے بلکل تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جب سے سی بزنس نے محیم چلائی ہے اسٹنگ آپریشن کیا ہے ان گلت طریقے سے جو ایڈوائزری فرمز لوگوں کو سلاہ دیتی ہیں منافع زیادہ کمانے کی بات کرتی ہیں ان کمپنیوں کے لئے جب سے ہم نے محیم چلائی ہے تب سے آپ دیکھ رہے ہیں سیبی بھی ایکشن میں ہے اور اندور پولیس بھی ایکشن میں ہے اور آئے دن ایسی دھر پکڑ ہو رہی ہے کمپنیوں کی سب سے زیادہ اہم بات جو برجی جی نے بھی کہی کہ انویسٹرز کو ستر کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ آپ اس بھروسے میں رہیں کہ آپ کا پیسہ کوئی ڈبل کر کے دے گا نہیں دے گا